میں آپ کو بتا دوں منگنی کیوں کرتے ہیں منگنی کے جو ہمارے ہاں رواج ہیں اس کی بھی آپ اصل سن لیجی اصل تو شادی ہے نا منگنی کوئی چیز تھوڑی نہ ہے لیکن منگنی کرنی چاہیے کیوں اس کی وجہ میں بتا دوں ہمارے بزرگوں نے اس کو رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہاں یہاں پر کچھ مسئلے ہیں جس کو مجھے واضح کرنا ہوگا کہ منگنی کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں منگیتر اب حلال ہو گئی ہمارے لئے وہ حلال نہیں ہوتی وہ حلال نہیں ہے تمہارے لئے وہ اب بھی اجنبی ہے جب تک کہ تمہارا نکاح نہ ہو جائے منگنی کی جو اصل ہے اس کی وجہ ہے کیوں اب مثال کے طور پر کسی کے گھر میں ایک جوان لڑکی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ فلاں صاحب کے گھر میں ایک بیٹی ہے جو ابھی نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے اور یہ صاحب اپنی بیٹی کو نکاح میں دینے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ میں سے جس کے نکاح کی خواہش ہے آپ پیغام نکاح اس کے گھر میں لے جا سکتے ہیں کی نہیں کوئی بھی لے جا سکتا ہے جیسے آپ کو پتا چلا کہ فلاں کے گھر میں ایک بیٹی نکاح کو دینے والی ہے تو آپ کے بیٹے کے لئے آپ جا سکتے ہیں یا آپ جوان ہیں آپ کے خود کی نکاح کی بات ہے آپ خود پیغام نکاح لے کر کے جا سکتے ہیں لیکن مثال کے طور پر زید کے گھر میں ایک بیٹی تھی اور خالد نے جا کر کے پہلے پیغام نکاح دے دیا اور کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے اب ان کے نکاح کی بات چیت شروع ہو گئی خالد نے زید کی بیٹی سے نکاح کی بات چیت شروع کر دی اب بھزرگوں نے شادی سے پہلے ایک رسم رکھی ہے منگنی اس کی وجہ کیا ہے جانتے آپ اس خالد کی بات اگر اس بیٹی زید کی بیٹی سے یا اس کے گھر والوں سے پکی ہو گئی تو بیٹھ کر کے وہ لوگ رسم یہ کر لیتے ہیں اور سب کو اعلان کر دیتے ہیں کہ اس کی نسبت اس کے ساتھ تیہ ہو چکی ہے منگنی کا اصل مقصد ہے اعلان کرنا چند لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب یہ بیٹی زید کی بیٹی کی نسبت تیہ ہو چکی ہے خالد کے ساتھ کیوں اعلان کرنا ہے شریعت میں کہ اب اس کے بعد خالد کے بعد کوئی دوسرا اس گھر میں نکاح کا پیغام لے کر کے نہ آ جائے اگر اس کے بعد کوئی منگنی کے بعد اس عورت کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آیا تو اس نے حرام کام کیا جس کی بات تیہ ہو چکی ہے منگنی کے بعد بھی اگر کسی لڑکی کے آپ نے یہ سوچا کہ یہ منگنی توڑ دیں اور ہم دوسرے کے اپنے لیے اس بیٹی کو لے لیں اگر آپ نے اس طرح سے کسی کا نکاح کیا تو حرام نکاح کیا آپ نے یہ کام حرام ہے تو میرے عزیزو منگنی کے بعد جائز نہیں ہے اور خرید و فروخت میں جائز نہیں ہے تو آلرڈی جس کی شادی ہو چکی اس کو توڑ کے لانا کہاں سے جائز ہوگا اور یہ کام میں کچھ لوگ ملوث ہیں معاذ اللہ رب العالمی کہا گیا کہ وہ سخت ترین زنا کے جو سب سے ہائیسٹ کٹیگری ہیں اس میں وہ سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کریں وہ زنا کے سب سے اعلیٰ قسم کے گتلا ہے اسی لیے